السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف اگر زمین پر گر جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے کتنا جو ہے وہ اناج دینا پڑے گا اور یا رقم اگر دینی ہے تو کتنی رقم جو ہے وہ مسجد کو دے سکتے ہیں اور اگر قرآن گر جائے تو جو ہے اس کی فدیہ جو ہے وہ کیا دینی پڑتی ہے اس کا کفارہ کیا ہے کیا توبہ کرنا پڑے گا آج کیسے ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ قرآن شریف اگر گر جائے تو اس کا کفارہ کیا ہوتا ہے اور کفارہ ہے کی نہیں ہے اور اگر قرآن شریف گر جائے تو پھر کیا کیا جائے آپ سے حضارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اگر پسند آئے تو اسے لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر رہے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں دیکھیں قرآن شریف جان بوجھ کر کے جو ہے وہ نہیں گرانا چاہیے اور اگر کوئی انسان قرآن کو جان بوجھ کر کے تو اسے مسلمان گراتا نہیں ہے لیکن جان بوجھ کر کے اگر کوئی انسان قرآن شریف گرائے گا تو پھر وہ انسان توہین کی گھر سے ہی گرائے گا اور اس صورت میں انسان جو ہے وہ دائر اسلام سے خارج ہو جائے گا یعنی وہ انسان جو ہے وہ کافر ہو جائے گا اگر کوئی انسان جان بوجھ کر کے قرآن شریف جو ہے وہ نیچے گراتا ہے بے عدبی کی نیت سے اب ظاہر سی بات ہے جب انسان قرآن شریف اگر جان بوجھ کر گرائے گا تو بے عدبی کی ہی نیت ہوگی اور بے عدبی کی نیت سے اگر قرآن شریف جو ہے وہ گرائے گیا تو ایسی صورت میں انسان دائر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے دوسری صورت یہ ہے کہ انسان سے قرآن شریف گرتا ہے اس کی دو صورتیں ہیں ایک تو انسان بے احتیاطی کرتا ہے اس کی وجہ سے قرآن شریف گر جاتا ہے اور دوسری کہ انسان احتیاط کرتا ہے لیکن جو ہے وہ کئی کبار ایسا ہوتا ہے کہ غلطی سے گر جاتا ہے تو یہ دو صورتیں ہوتی ہیں تو پہلی صورت اگر انسان نے احتیاط برتا تھا احتیاط کیا تھا احتیاط سے قرآن رکھا تھا پھر بھی جو ہے وہ غلطی سے قرآن شریف گر گیا تو پھر ایسی صورت میں نہ کوئی فدی آدھا کرنا ہے اور جو ہے نہ ہی کوئی توبہ و استعفار کرنا ہے اور نہ ہی جو ہے آناز دینا ہے اس لیے کہ جو ہے وہ غلطی سے گر گیا ہے ہاں اگر کوئی انسان جیسے ہوتا ہے کہ انسان احتیاط نہیں برتا ہے اور احتیاط نہیں کرتا ہے اور بے احتیاطی سے قرآن شریف رکھا ہوا ہے یا بے احتیاطی سے قرآن شریف لے کر کے گھوم رہا ہے ایسی صورت کے اندر اگر قرآن شریف گر جاتا ہے تو بھی اس صورت کے اندر جو ہے وہ فدیہ یا آناز دینی کی کوئی صورت نہیں ہے یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ غلط رواج ہے خاص کر گاؤں کے اندر کی جب قرآن شریف گر جاتا ہے تو اس کے وزن کا جو ہے وہ آناز مسجد میں دیتے ہیں یا پھر جو ہے رقم جو ہے مسجد میں دیتے ہیں یا اس کے برابر گے ہوں یا آٹا دیتے ہیں یہ جہالت کی نشانی ہے سراسر غلط ہے اور لاعلمی کی بنیاد پر جو ہے انسان اسے کام کر جاتا ہے قرآن شریف گرنے کی صورت میں اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے کہ انسان اس کے برابر وزن کا آٹا دے یا پھر جو ہے اس کے برابر وزن کا گے ہوں دے ایسا کوئی صورت ایسا کوئی مسئلہ جو ہے وہ نہیں ہے ہاں اگر انسان نے بے احتیاطی کی بے احتیاطی کی وجہ سے اگر اس نے قرآن شریف گرا گیا تو ہمارے علماء اکرام نے یہاں تک فرمائے ہیں کہ وہ توبہ اور استغفار کرے اور کوشش کرے کہ دوبارہ بے احتیاطی جو ہے وہ نہ کرے اگر بے احتیاطی کر کے اس نے قرآن شریف گرائی ہے تو ایسی صورت میں جو ہے وہ توبہ استغفار کرے اور اگر دل کی تسلی کے لیے اگر کوئی رقم وہ مسجد بھی دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن احتیاط کرنے کے باوجود گر گیا ہے یا غلطی سے گر گیا ہے تو ان صورتوں کے اندر اس کا کوئی فدیہ نہیں ہے نہ اس کے برابر اناز دیا جائے گا نہ اس کے برابر گیہوں دیا جائے گا نہ آٹا دیا جائے گا نہ رقم دی جائے گی ہاں دل کی تسلی کے لیے اگر کوئی انسان دینا چاہے مسجد میں تو دے سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر قرآن شریف گر جائے تو اس کا فدیہ جو ہے اس کے برابر کاناز دینا ہی ہوگا ایسا کوئی مسئلہ کسی کتاب کے اندر درج نہیں ہے تو آپ اجراء اس مسئلے کو اپنی ذہن کے اندر رکھیں قرآن شریف گرنے کا کوئی کفارہ نہیں ہے توہین کی غلط سے اگر جان بوچ کر کے کسی نے گرایا ہے تو پھر وہ دائر اسلام سے خارج ہے اور اگر کوئی انسان گلتی سے گر گیا ہے تو پھر اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے نہ ناس دینا ہے نہ رقم دینا ہے نہ گیہوں دینا ہے نہ آٹا دینا ہے ہاں دل کی تسلی کے لیے اگر کوئی رقم مسجد میں کوئی انسان دینا چاہے یا کسی غریب کو دینا چاہے صدقہ کی نیت سے تو وہ دے سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے مجھے امید ہے میری بات آپ کے سمجھ میں آگئی ہوگی اگر نہیں آئی ہے تو کمنٹ کے ذریعے آپ سوال کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ